وستی اور جنوبی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے ویو ایچو کا متاثرین کے تحفظ کا مطالبہ ایران کا جوہری پروگرام کی نگرانی کے لیے اقوام متحدہ کے پانچ نیت جوہری معاینہ کاروں کی منظوری کا اعلان امریکہ کو اسرائیل کی جانب سے لیبنان میں سفید فاس فورس کے استعمال پر تشویش ہے وائٹ ہاؤس وائس اف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا اقوام متحدہ کے آج کے اجلاس سے قابل غزہ میں لڑائی جاری رہی اور وستی اور جنوبی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے کیے گئے جنین شہر میں چار فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا فلسطینی حلال احمر سوسائٹی نے کہا کہ یہ ہلاکتیں اسرائیلی ڈرون حملے کا نتیجہ ہیں سات اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے اور غزہ کی پٹی میں حماس کے خاتمے کے لیے اسرائیلی کاروائی کے آغاز کے بعد سے مغربی کنارے میں تقریباً دو سو ستر فلسطینی حلاک ہو چکے ہیں والڈ ہیلتھ اورگنیزیشن نے غزہ میں صحت کی دیکھ بھال اور متاثرین کی امداد کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں امداد لے جانے سے پہلے معاینہ کرنے کے لیے دوسرا مقام کھول رہا ہے جس سے کریم شالوم بارڈر کروسنگ پر سکریننگ کی اجازت دی جائے گی اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں داخل ہونے والی تمام امداد اب بھی رفا کروسنگ سے گزرے گی جہاں ہر روز امدادی ٹرکوں کی داخل ہونے والی تعداد جنگ سے پہلے کی سطح سے بہت کم رہی ہے بائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کانسل کے ترجمان جان گربی نے کہا ہے کہ امریکہ کو اسرائیل کی جانب سے جنوبی لیبنان میں ایک واقعے کے دوران امریکہ کے جانب سے فراہم کردہ سفید فاسفورس کے استعمال پر تشویش ہے جان کربی نے کہا کہ ہم اس بارے میں مزید جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم جب بھی کسی دوسرے ملک کو سفید فاسفورس جیسی اشیاء فراہم کرتے ہیں تو یہ توقع کرتے ہیں کہ اس کا استعمال جائز مقاصد اور مسلح تصادم کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا جان کربی نے کہا کہ انتظامیہ نے بارہا بازے کیا ہے کہ وہ اسرائیل اور ہماس جنگ کے بعد لیبنان میں ایک دوسرا محاذ نہیں دیکھنا چاہتی محکمہ خارجہ کے ترجمان میٹھیو ملر کا کہنا ہے کہ امریکہ الیکسی نوالنی کی خیریت کے بارے میں بہت فکر مند ہے ملر نے کہا کہ نوالنی کے وقلہ نے کہا ہے کہ ان سے ایک ہفتے سے رابطہ نہیں ہو سکا اور وہ عدالت میں پیشی پر بھی حاضر نہیں ہوئے ملر کا کہنا تھا کہ ہم نے روسی حکومت کو بتایا ہے کہ نوالنی کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے لیے وہ ذمہ دار ہیں اور وہ بین اقوامی برادری کو بھی جواب دے ہوں گے نوالنی ماسکو میں انتہا پسندی کے الزام میں انیس سال کی سزا کاٹ رہے ہیں انہوں نے اپنے خلاف تمام الزامات کو مسترد کیا ہے ایران نے اپنے جہوری پروگرام کی نگرانی کے لیے ستمبر میں متعدد معاینہ کاروں کو روکنے کے بعد اقوام متحدہ کے پانچ نئے جہوری معاینہ کاروں کی منظوری دے دی ہے ملک کے جہوری سربراہ محمد اسلامی نے مقامی طور پر تیار کردہ کینسر کے علاج کے لیے جہوری عدویات کی نقاب کشائی کے لیے تہران میں منقضہ تقریب کے دوران یہ اعلان کیا ایٹومک انرجی ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ کے مطابق ان مسنوات کو ٹیومر کا پتہ لگانے اور کینسر کی تشخیص اور علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایران نے طویل عرصے سے اسرار کیا ہے کہ اس کا جہوری پروگرام پر امن مقاصد کے لیے ہے جس میں کینسر کا علاج بھی شامل ہے کوپ 28 مذاکرات میں ان ملکوں کے درمیان سخت تاتل ہے جو ماحول کو متاثر کرنے والے فوسل فیول کو ڈرامائی طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں اقوام متحدہ کے زیر قیادت سربراہی اجلاس دوپہر کے قریب ختم ہونا تھا لیکن یہ توالت اختیار کر گیا پیر کو معاہدی کے مساودے میں ممالک سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ منصفانہ منظم اور مساوی طریقے سے فوسل فیول کی خپت اور پیداوار کو کم کریں آج ایک نیا مساودہ سامنے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن ایک سینئر مذاکرات جو نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہا کہ اگلے ورزن میں فوسل فیول کے خاتمے سے متعلق کوئی بات درج نہیں ہوگی یمن میں ہوسیوں کے ذریعے کنٹرول علاقے سے داغے گئے ایک میزائل نے آبنائے باب المندب میں ناروے کے پرچم بردار ٹینکر کو نشانہ بنایا امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حملے کے نتیجے میں ٹینکر میں آگ لگے تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ امریکی بحریہ کے جہاز یو ایس ایس میسن نے اس واقعے پر فوری ردعمل ظاہر کیا اور ٹینکر کو مدد فراہم کی اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے سادھی زبرانچہ اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجئے